دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایک نیڈر اور بے باغ خطیب تھے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرات کے ساتھ حق بات کرنے والے تھے ایسے وقت میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان حادثوں سے سبق لیں اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے تو آخر کب بیدار ہوں گے یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی بولنے والا اور حق کے لئے آواز اٹھانے والا نہ رہے اگر ہم اب بھی ایک نہ ہوئے اور ہمارے علماء عوام کو فرقہ پرستی کا پاتھ پڑھانے سے نہ رکھے ایک دوسرے کو کافر کہنے اور فتوے بازی کی فیکٹریاں بند نہ ہوئیں ایک دوسرے پر شرک و کفر کے فتوے لگتے رہے ہمارے جلسوں اور محفلوں میں اتحاد اور محبت کا پیغام دینے کے بجائے مسلکی نفرت پھیلائی جاتی رہی قوم کے سرمائے کو اور ان کے خون پسینے کی کمائی کو ان عظیم الشان جلسوں کے نظر کیا جاتا رہا جن میں چند پوفیشنل اور پیشاور مقرروں کو بلا کر دین کے نام پر قوم کو علو بنایا جاتا ہے ان کو بے وقوب بنایا جاتا ہے ایک دوسرے کو غلط کہنے اور گالی دینے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان پیشاور خطیبوں کے سامنے قوم کا مفاد یا ترقی نہیں ہوتی بلکہ ان کے سامنے ان کی جیب ہوتی ہے ان کا مقصد دولت بٹورنا ہوتا ہے نفرت پھیلانا ہوتا ہے آپ تمام حضرات ایسے مقرروں کا مکمل بائیکارٹ کریں اور ان علماء کو اہمیت دیں جو آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ملجل کر رہے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری تو ایک ٹریلر ہے ابھی پوری فلم باقی ہے آج اگر ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے دشمن آپ کو آپ کے مسلک سے نہیں آپ کے اسلام سے جانتا ہے دیوبندی بریلی شیعہ سنی حنفی سلفی وہ کچھ نہیں جانتا وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں جب آپ دنیاوی معاملات میں لین دین میں مسلکی جھگڑے کو نظرانداز کر دیتے ہیں تو دینی معاملات میں کیوں نہیں کرتے موسیقی